فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ موت کا وقت کسی انسان کو پتا نہیں ہوتا الا کہ کوئی خاص علامات ہوں جس سے ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہو کہ اس میں اس انسان کا بچنا مشکل ہے لیکن اس میں بھی آپ دس فیصد بیس فیصد پچاس فیصد تک کہہ سکتے ہیں سو فیصد کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وقت ہے اس وقت میں فوت ہوں گا پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کوئی جان یہ نہیں جانتی کب اس کو موت آنی ہے کس جگہ پر موت آنی موت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمیں موت کے بارے میں نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بارے میں نہیں بتایا اگر ہمیں پتا ہوتا ہم ساری زندگی ظلم کرتے لوگوں کو مارتے لوگوں پر لوگوں کا مال کھاتے اور جب ہمیں پتا ہوتا کہ دو دن رہ گئے موت میں تو ہم پھر اس وقت توبہ کے پیچھے لگ جاتے اور توبہ کرنے شروع کر دیتے تو یہ ہم پر بھی احسان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں کہ بس ابھی کوئی پتا نہیں کہ ابھی موت آتی ہے ابھی اللہ رب العالمین اگر اپنے پاس بلالے تو میرا عامال کا جو دارومدار ہے میری زندگی وہ تو دنیا میں ختم ہو جائے گی پھر میں اچھے کام نہیں کر سکوں گا کہاں سے اللہ رب العالمین کو میں راضی کروں گا تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے کہ بھئی تم نے ہر وقت اچھے کام کرنا ہے ہر وقت ہی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے ہر وقت ہی کھلے چہرے سے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے ہر وقت تمہاری جو تمہاری طرف سے آپشن ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہونا چاہیے پھر جو عامال ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے کون سے عامال کرنے چاہیے ہمیشہ ہی ہمیں اچھے عامال کرنے چاہیے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کریں کبھی بھی اس پر ڈٹے نہ گناہ ہو جائے گناہ کرنے کے بعد فوراں ہی اس گناہ کی توبہ کریں اللہ رب العالمین سے معافی کریں معافی مانگیں ان اللہ یفرزنوب جمعیہ پیشک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گناہ ہوتا ہے فوراں توبہ کریں تو عامال موت سے پہلے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خاص موت سے پہلے یہ عامال کرنے چاہیے اس کو آپ پوری زندگی کا اپنا معمول بنائیں خاص طور پر جب بھی کوئی مشکل آئے کلمے کا ورد آپ اس کو جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ جب انسان کی عادت ہوتی ہے تو اس وقت کوئی بھی انسان جب کام کرتا رہتا ہے اس کی وہ عادت ہو جاتی تو ہلکی سی بھی مشکل آئے تو انسان کے موہ سے وہ بے اختیار وہ کلمات جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں کیسے کہ ایک واقعہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک شخص تھا جو کہ ایک جگہ یعنی ایک فیکٹری میں بوتلوں کی فیکٹری میں یا کسی انہوں نے فیکٹری کا نام بتایا مجھے یاد نہیں وہ گنتی کیا کرتا تھا جب سامان آتا تھا تو کارٹن کی گنتی کرتا تھا صبح سے شام تک اس کا یہ کام تھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس وہ گنتی کرتا ہے جتنے آ رہے ہیں وہ بھی گنتی کر کے لکھتا ہے جتنے جا رہے ہیں وہ بھی گنتی کر کے لکھتا ہے صبح سے شام تک وہ یہی الفاظ بولتا رہتا ہے اسے اچانک موت آئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور اس وقت بھی وہ گنتی گن رہا ہے تو ہماری جو الفاظ ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے اور جب ہم کوئی مسئیبت آتی ہے تو بے اختیار وہ الفاظ نکل جاتے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ورد آپ کرتے رہا کریں کیونکہ افضل ذکر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہا یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا داخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا تو یہ ایک فضیلت والا عمل ہے اس سے پہلے بھی ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی حالت میں مسلمان اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم